بقائدم مناصرم ودلینم وآین حتا تسکنہو ارزا کتاو ان واتومتے آہو فیہا طویرم یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ حالی محمد سلوات خاندان تثیر دے اللہ محمد مشاء اللہ مجمع کافی ہے کافی تعدادش صادات و مومنین حسین بادشاہ دیماتمی عزدار تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندان سیدہ دے جتنی بلند آوازش پڑھ سکو اتنی بلند سلوات پڑھو اللہ محمد وعالی محمد اپنے مرہومین بالخصوص بانی مجلس قبلہ امیر شاہ صاحب دے جتنے مرہومین پرخواست طور دے باوہ سید لال حسین شاہ صاحب تمام مرہومین دے درجہ دی بلندی وستے بھی باوہ سے بلند سلوات پڑھو سرکار قائمہ علم محمد حجت خدا دے آمد و سلامتی باوہ سے بلند سلوات پڑھو الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور فہمیتہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ مزایہ کیتے بغیر موکریتہ آغاز مرس کریں کہ یاد خدا میں یاد خدا میں دنیا کو چھوڑا ہے اس لیے یاد خدا میں دنیا کو چھوڑا ہے اس لیے میری عبادتوں کے بھرم توڑ جائے گی بڑا راضی تھے بڑا مطمئن توڑی خاموشی توڑی توجہ دی دلیل ہے میں گلدی وضاحت کر کے یہ ربائی پڑھ کے پھر قصیدہ شروع کرنے کی با جی توڑے پتر دی لکھی اور ربائی یہ ذرہ ویکنا مالکہ نے کیسے مصرے عطا کی تے ایک دنیاوی پیر اس دن ملاقات ہوئی ایک لفظ دنیا دنیا کا ایک مطلب ہے پست ٹھیک ہے لفظ ادنا سے نکلا ہے دنیا ٹھیک ہے ایک دنیا کا مطلب ہے پست ایک مطلب ہے گھٹیا ٹھیک ہے یہاں لفظ استعمال ہوگا پست ٹھیک ہے اگر آپ کی داد اور دعا اتنی ہوئی تو اگلی ربائی میں میں یہ لفظ بھی آپ کو سنا دوں گا ورنہ پھر یہی سے قصیدہ ہے ایک دنیاوی فقیر نل پیر نل میری ملاقات ہوئی تمہیکہ سرکار کیا آر چالے تو وہ فرمانے لگے کہ میں ٹھیک ہوں آج سے چند دن بعد میں نے ایک جنگل میں جانا ہے تو وہاں جا کے چلا کاٹ رہے ہیں میں کہا حضور اگر چلا کاٹ نہیں ہے تو جنگل میں جا کے اتنی تکلیف برداشت کر کے گھر سے اتنے دور جا کے چلا کیوں کہتے ہیں آپ یہی رہ کے کاٹیں تو وہ مجھے پہلی لائنیں جو اس دنیاوی پیر نے مجھے کہیں اگلی دو لائنیں جو میں نے کہیں ٹھیک ہے لفظ دنیا کا مطلب ہے پست ٹھیک ہے یہ اب ذہن میں رکھیں جنہوں میں اس مواقع کی اتھے رہ کے باو جی چلا کٹ لو تو میں نہ کھنگا کہ زیادہ خدا میں دنیا کو چھوڑا ہے اس لیے میری عبادتوں کے بھرم توڑ جائے گی میں نے کہا حضور یہ دنیا تو پست ہے تم یا علی کہو تمہیں خود چھوڑ جائے گی بھائی میں صدقے جاؤں میں نے کہا حضور یہ دنیا تو پست ہے تم یا علی کہو سب کی داد نہیں آئی ایک ربائی اور پڑھنی پڑھیں گی دنیا کے ایک مطلب ہے گھٹیا ٹھیک ہے یہ لفظ آر ہے انشاءاللہ مالک میری مربانی کریں گے پتہ نہیں کتنے ہزار پردوں میں لپیٹ کے بعد میں آپ کے حوالے کروں گا ٹھیک ہے بات کھولوں گا تو پھر لطف نہیں ہے خالق اکبر دے پیارے محبوب نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا غصوص کا یہ علی مولا ایک گال کر کے نا باہ جی یا تو صرف دو یا تین بندے ہوں گے ٹھیک ہے جو مجھے اس تخیل پر داد دیں گے تخیل بڑا کمال ہے تاریخ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے ٹھیک ہے بات کھول نہیں رہا بات ایسی ہی آپ کے حوالے کروں کائنات جس وہ نے رسول نے فرمایا میرے مالک میری مدد کریں یہ یہ علی مولا جس کا میں مولا غصوص کا یہ فہازا یہ علی مولا اے عوامنا لگل کر کے نا تو پھر کائنات رسول اپنے ویرنال مخاطب ہوئے تو فرماوان لگے کہ خدا کے دین کے میرے بعد تم ہی وارث ہو جو دین مانگے بسد اشتیاق دے دینا ہے میرے بعد تمہیں سب پر ہی اختیار علی لگے جو کھٹیا اسے تم طلاق دے دینا اللہ اچھے بات تو ذرا نہیں ہونی چاہیے مسجدہار ہونی چاہیے ٹھیک ہے حسین باتشاہ تو انسارے لوگ ذرا رکھے کیا کہنے جناب دن میں خدا کے دین کے میرے بعد تم ہی وارث ہو جو دین مانگے بسد اشتیاق دے دینا ہے میرے بعد ہے میرے بعد تمہیں سب پر ہی اختیار حل ہی لگے جو گھٹیا مسید ہوں اس لیے میرے مولان نے دنیا کو تلان دی پریشان دنی ہوگی پریشان دنی ہوگی قصیدہ میں ابھی ممبر پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے ایک قصیدہ آپ کو سنانے کا کچھ دن پہلے ایک فقیر سید سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ یاسر بیٹا ایک ہستی ہے جس کا دینِ اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے لیکن آج تک کسی ذاکر سے کسی شاعر سے ان کی شان میں قصیدہ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یاسر بیٹا آپ کوشش کریں تو کیونکہ سید کو حکم تھا فقیر ہستی تھے میں نے کہا بابا جی آپ دعا کریں تو میں پھر یہ دو تین دن پہلے نا گاڑی میں بیٹھ کے یہ قصیدہ میں نے اپنے سوزیوں کو کہا یار اب تھوڑی دیر خاموشی اکتیار کرو تو میں اس سید کا کوشش کرتا ہوں کہ حکم پورا ہو جائے ٹھیک ہے بابا جی گڑی چی لکھے ہے مسلطے کوئی نہیں لکھے میں ممبر رسول جھوڑ کیوں بولی حضور گاڑی میں ہی لکھے ٹھیک ہے قصیدہ اگر بتاؤں کہ کس ہستی کا ہے تو پھر ناراض نوئیے گا پھر آپ کے سننے کا کوئی فیدہ نہیں نہ میرے پڑھنے کا فیدہ ہے نہ آپ کے سننے کا فیدہ ہے ماہوں کی جھولیوں سے آپ یہ ذکر سننے لگیں قصیدہ اتنا نیا ہے کہ ابھی میں نے ان کو بتایا کہ یہ پڑھنے ممبر رسول پہ کروں ابھی کاپی میں بھی نہیں لکھا یہ موبائل میں تصویر اس نے بنائی ہے میرے چھوٹے بھائی نے تو یہاں سے ہی قصیدہ شروع کروں کس ہستی کا قصیدہ ہے یہ میں نہیں بتاتا دوسری لائن میں اگر قصیدے کا موضوع سمجھ کے آپ مجھے ایسی دعا دیں کہ جیسی یہ ہستی ہے تو پھر لطف ہے اس ہستی کا میں نے آج تک قصیدہ کسی ذاکر سے نہیں سنا ٹھیک ہے اتنی میں نے وضعات کرنی تھی وہ میں نے کر دی بتا میں نہیں رہا کہ یہ سستی کا قصید ہے ٹھیک ہے یہ میں نطاب کی ہے ٹھیک ہے ایک سلوات خوبصورت سے پڑھیں ذرا میں ان سے بوچھ کے پھر قصیدہ ذرا رکھتے سلواتی کی سلواتی کی استوطوری بلان پروچی سلواتی کی سلواتی کی سلواتی کی اے کیا لیکھوں کے کیا کیا تیرا کردارہ ہے کیا لیکھوں کے کیا کیا تیرا کردارہ ہے کردارہ ہے کیا لیکھوں کے کیا کیا تیرا کردارہ ہے کیا لیکھوں کے کیا کیا تیرا کردارہ ہے چیز کردارہ ہے کہ میں کیا کریں شکریہ صدقیہ کرنے پیار دے شکریہ میں کہا عرض کر رہے ہیں کیا کیا آپ نے وہ ہستی تلاش کرنی ہے ٹھیک ہے تلاش اگر آپ کی ختم ہو جائے نہ تو پھر فوراں دعا دینی جی اور کرنے میں کیا عرض کر رہے ہیں کیا لکھوں کہ کیا کیا تیرا کردار رہا ہے رہا ہے بڑا پر لطف اور بڑا کمار مصرہ میں پھر عرض کر رہے ہیں وہ ہستی تلاش کرنی ہے جی کہ کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں ایک نشانی اگلے مصرش ہے اس نشانی تے گوھر کرنے میں عرض کر رہے ہیں ہاں ہاں مصرہ کے بار بار عرض کر رہے ہیں کیا لکھوں کہ کیا کیا تیرا کردار ایک آپ سلوات پڑھیں گے نا اتنی دیر میں میں ان کو سیٹنگ بتا لوں گا ذرا ایک سلوات پڑھیں گے بھائی توڑی پیار دے شکریہ توڑی مکنان دے شکریہ ہون تقریباً کم ٹھیک ہو گئے ذرا پہلی دفعہ انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو سلسلہ چلتا رہ گیا توڑی پیار ہستی میں گل پھر دور آ رہا ہے مرز کر رہا ہاں ہاں کیا لکھوں کہ کیا کیا تیرا کردار رہا ہے کیا لکھوں کہ کیا کیا تیرا کردار رہا ہے کیا لیکن کے کیا کیا تیرا کردار رہا ہے اسلام کا پہلا تُو علمدار رہا ہے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی آپ کے پہنچنے کے کیا کہنے آپ کے سمجھنے کے کیا کہنے جو پہنچ گئے ہیں وہ تو پہنچ مجھے یقین ہے تقریبا سارے پہنچے لیکن جو نہیں پہنچے قصیدے کا موضوع ہے سرکارِ حمزہ علیہ السلام وصلہ ٹھیک ہے میرے سوزیاں در ایک پرگرام ہے کہ ایک دفعہ پھیرا کھی آپ کا بھی ہے جی ذرا تھوڑی سیٹنگ مضبوط ہو جائے گی پھیرا کر رہے ہیں کیا لے خون کے کیا کیا تیرا کردار رہا ہے کیا لے خون کے کیا کیا تیرا کردار رہا ہے اسلام کا پہلا تو علم لا رہا ہے بھائی سرکارِ حمزہ بھائی کیا کہنے زندگیوں میں صدر جی ہو صدر جی ہو کیا شیر ہے صدر جی ہاں اچھا اے جیسے اس شیر میں سرکارِ حمزہ کی میں نے بتانا نہیں تھا لیکن چونکہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا ذرا ان تک بات پہنچے اچھا پہلے شیر میں نا سرکارِ حمزہ کا ایک اور خوبصورت تعارف ہے جی چونکہ میں نے مطلع کے طور پر استعمال کیا کہ کیا لکھوں کہ کیا کیا تیرا کردار رہا ہے میں پہلا کردار تو جو ہے ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ مستورات کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے ایسی پڑھیں ایسی پڑھیں ایسی پڑھیں ایسی پڑھیں سرکارِ حمزہ دا ایک کردار پیش کریں تشبیحی شیر اس کو کہتے ہیں تشبیحی شیر اور کرنے کیا لکھوں کی کیا کیا تیرا کردار رہا ہے اسلام کا پہلا تُو علمدار رہا ہے گھر سمجھیں میں ایسی پڑھیں ہاں ہاں جس طرح محمد کے علی ساتھ رہا ہے جس طرح محمد کے علی ساتھ رہا ہے جس طرح محمد کے علی ساتھ رہا ہے عمران کا ہر وقت مددگا لہا ہے ہرے کیا کہنے ہرے کیا کہنے ہرے کیا کہنے ہرے کیا کہنے جلدی پیش کریں میں صدقیہ میں صدقیہ میں صدقیہ تھوڑے پیار ہے شکریہ ایک ایک جنگ حضور صدق کے ناد دی زندگی چھا ایسی ہوئی توجہ ہے جی چلو ایک شیر جرہا اس سے پہلے اور پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور کرنے ایک ہستی ہے سرکار حمزہ تشبیح ہے سرکار حمزہ کے ساتھ اس ہستی کی ٹھیک ہے میرے مالک میری مدد کریں اس دن جنگ کر انداز ایسا ہائی کہ ایک دن سرکار علی بادشاہ نے سرکار حمزہ دی روح انو مخاطبوں کی گال کی تھی ذرا غور کرنے ایک ہستی نے ایسی جنگ کی تھی سرکار علی بادشاہ فرمارن کاش آج میرے چچا حمزہ ہوتے تو میں ان سے بات کرتا لیکن اگر ظاہری طور پر وہ موجود نہیں ہے تو میں ان کی روح سے بات کرتا ہوں سرکار حمزہ نال سرکار علی بادشاہ کل کریں تے فرمارن موسیقی 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 میں یہ شعر ضرور پڑھنا چاہ رہا اگر بات وضاحت کر کے پڑھو تو لوت نہیں ہے تھوڑا سا مشکل میں آپ پڑھیں گے لیکن چونکہ مشکل کو شاہ کے ماننے والے ذرا گوھر کرنے کون ہے حمزہ میں رسکار رہے ہیں حق جس کے ہمیشہ ہی چلا کرتا ہے پیچھے حمزہ ہے وہ جو اس کا پیشانہ رہا ہے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں آپ کی پیار کا شکریہ حق جس کے ہمیشہ ہی چلا کرتا ہے پیچھے حمزہ ہے وہ جو اس کا بھی سالہ آ رہا ہے انشاءاللہ زندگی باقی تو میں اس قصیدے کے ابھی کافی سارے شعر لکھ بھی چکا ہوں اور ابھی کافی سفر وہ رہتا ہے تو ویسے میں نے آپ کے گوش گزار کیا آپ سے دعا لے کے لیے ایک قصیدہ میں تحفے کے طور پر وہ پڑھنا چاہا رہا ہوں موضوع نہیں بتاتا اگر موضوع بتاؤں گا تو کم از کم جسوں کی میں لوت نہیں آئے گا میں قصیدہ شروع کرتا ہوں قصیدہ کے دوسرے مصرے میں دوسری لائن میں قصیدہ کا موضوع سامنے آ جائے گا جیسی آپ کی دعا دور دعا ہوگی مجھے احساس ہوگا کہ یہ موضوع آپ کو اتنا پسند ہے پھر اتنے شیر تلاوت کر دوں گا ایک سلوات خاندانے سے یہ دعا دے قصیدہ میں جناب نو روح لاکے سناونا چاہ رہے ہیں ذرا بلند آواز نا سلوات پھڑو اللہ حکے انوار کی تنویر کا خیمہ 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 اس نازم کا عنوان ہے شردیر کا خیمہ بھائی محصد کے کیا کہنے توڑے سلوان دے شبیہ شور جو حسین بادشاہ نے خیمہ لگایا ٹھیک ہے وہ میری نازم کا عنوان ہے ٹھیک ہے ذرا گوھر کرنے توڑے پیار دے شکریہ چلو میں پہلے شیر پرتوں جی ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر سفر کا انتخاب کرنے گوھر کرنے شبیہ شور جو حسین بادشاہ نے خیمہ ترتیب دیا یہ خیمہ ہے کیا عرض کریں ہاں ہاں اس نازم کا عنوان ہے شردیر کا خیمہ اللہ حکے انوار کی تنویر کا خیمہ اس نازم کا عنوان ہے شردیر کا خیمہ اللہ حکے انوار کی تنویر کا خیمہ سب نبیوں کے ہر خواب کی تعبیر کا خیمہ سب نبیوں کے حرفاب کی تابیر کا خیمہ رضم حق و باطل کی یہ پہچان ہوا ہے رضم حق و باطل کی یہ پہچان ہوا ہے اللہ اسی خیمہ کا مہمان ہوا ہے بھئی کیا کہنے یا رب کے سننے کی میں صدقی جہاں تجھے پیارتے شکریہ رضم حق و باطل کی یہ پہچان ہوا ہے اللہ اسی خیمہ کا مہمان ہوا ہے شہر اس تو کمال پہنے چاہ رہے ہیں اس قصیدے کی ترتیب ایسی ہے کہ ایک شہر اچھا بھائی گلوان باز اگلہ اس سے اچھا اگلہ اس سے اچھا اگلہ اس سے اچھا بہر کرنے آج وہ میرے باوہ جی ایتے موجود ہوندے نا تو پھر کصیدے تھے مل پہنے سی باوہ لانشاہ جی ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن اگلے شہر پہ میں منت ہی کر سکتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ان کی کمی محسوس نہ ہو چونکہ یہ ان کے ذرا مزاج کا کصیدہ تھا وہ مجھ سے نئی بات سننے کو نہ پسند کرتے تھے وہ مجھے فرماتے تھے کہ یاسر بیٹا کوئی نئی بات ہونی چاہیے بہر کرنے آج باوہ جی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں انہوں دی روح کھلو دعا حاصل کریں شیر کیسے ہے کیا ہے ایک خیمہ میں اس کر رہے ہیں ہاں ہاں آئی نائم کان ہے اس خیم کے اردر مو بولتا قرآن ہے اس خیم کے اردر آئی نائم کان ہے اس خیم کے اردر مو بولتا قرآن میں اس خیم کے اردر عیمان کا عیمان ہے اس خیم کے اردر اللہ کی پہ جان ہے اس خیم کے اردر گوھر اس خیمے میں امامت کے جڑے ہیں گوھر اس خیمے میں امامت کے جڑے ہیں اس خیمے کے برچے پھر رسولوں سے پڑے رہے ہیں ایسے ایسے بھولنا چاہیئے تھا میں صدقے سید محلہ بزرگان دے درجات بلاندھ سوما صدقے میں صدقے صدقے جان یقین جانو کہ تو ساں ایسا ماحول بنا دیتے ہیں میری آنکھا کیوں منظر آگئے میں نہیں میں لگ رہے میرے بابا جی بیٹھ کے مندات دے کیا کہنے گوھر اسی خیمے میں امامت کے جڑے ہیں اس خیمے کے بچے بھی رسولوں سے بڑے ہیں شیر میں اس تو بڑا پڑھنے جی ذرا گوھر کرنے چلو چلو تشریح نہیں کرتا جی تمہید یہ ضرورت نہیں اتنا ذہین مجمع میں اس مجمع دی توہین سمجھ دا کہ اگر اس شیر میں سمجھا کے پڑھا بغیر سمجھائے بغیر توزیو تشریح شیر نظر کر رہے ہیں ایک خیمہ ہے کیا شیر پچھلے شیر تو بڑا ارض کر رہے ہیں ہاں ہاں خیمے کے مدی شاہد اشرار ہچارے ہے نور ملی حامل انوار ہچارے محسد کے بھئی کیا کہنے چوتھا مصرہ جی چوتھی لائن نتیجہ تو کمال ہے ہی ہے نا جی چوتھا مصرہ جو چوتھی لائن ہے نا شیر کی ذرا میری مدد کیجئے گا جی بڑی کمال لائن گوھر کرنے کیا ہے ایک خیمہ میں اس کر رہا ہاں خیمے کے مدی صاحب اثرار ہسارے ہے نور ملی حامل انوار آج ویڈا جب نور جلی دیکھ رہا ہے یہ خیمہ جب نور جلی دیدھ رہا ہے ایک وقت میں یہ کتنے علی دیدھ رہا ہے اللہ اکبر صدقے اللہ اکبر یہ خیمہ موضوع ٹھیک جا رہا ہے پسند آ رہا ہے نا میری عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں کوئی نئی بات ہو یہ خیمہ عجب نور جلی دیکھ رہا ہے ایک وقت میں یہ کتنے علی آپ کے چہرے کی مسکرہت سے اندازہ لگایا ہے تقریباً سارے مجمع کا حازمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں مجھے کوئی شک ہونا یہ شیر تو دور کی بات ہے بہو جی میں یہ قصیدہ ہی نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہاں آپ کے چہرے آل محمد کی فضیلت سن کے خوش ہو رہے ہیں اس لیے میں ایک بات کرنے لگوں اُشاک ایک لفظ استعمال کر رہا ہے اُشاک مطلب مددگار مدد کرنے والے مدد کرنے والے میرے مولا میری مدد کریں گوھر کرنے کون کون ہیں اس خیمے میں آؤ بتاتا ہوں عرض کریں ہاں ہاں اس خیمے میں جتنے ہیں طلب گار خدا ہے سب حق کے طرف دار طرف دار خدا ہے سرور کے وفادار وفادار خدا ہے اصحاب ی شعبیر کے انسار خدا ہے سرور کے وفادار وفادار خدا ہے اصحاب شعبیر کے انسار خدا ہے پوشا کے خدا عشق کی حد کرنے چلے ہیں بندے ہیں جو اللہ کی مدد کرنے چلے ہیں ہو 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 SUBSCRIBE ہو 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 doc annual ہوئے میں صدقے جَا صدقے بے ہیں میں صدقے جاتے ہیں جی کریں مش میلہ کریں جیو پیرا کار سر کے کافی سارے بھائیاں تو حکم شیئر پیر پڑھاؤں پڑھا جی سر کے پیر آرز کرے ہیں اس خیم میں جتنے ہیں دلبگار خدا ہے سب حق کے طرفدار طرفدار خدا ہے سرور کے وفادار وفادار خدا ہے اصحاب یہ شبیر کے انصار خدا ہے اشاہ کے خدا عشق کی حد کرنے چلے ہیں بندے ہیں جو اللہ کی مدد کرنے چلے ہیں میں حسد کے جاؤں بھئی میں حسد کے جاؤں اشاہ کے خدا عشق کی حد کرنے چلے ہیں بندے ہیں جو اللہ کی یہ میرا بھائی ہے اکیل ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو تھے لیکن یہ بتائیں نا کہ وہ بندے کیسے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو میں ایک بات کر دیتا ہوں فقیر کی بات ہے کہ جب دس محرم کو وہ بندے کیسے تھے دس محرم کو آقا حسین باد شاہ کی محفر سے اٹھ کے سرکار جاؤن اور سرکار حبیب ٹھیک ہے یہ دونوں میدان میں وہاں سے سورج نمودار ہوا تو سرکار جاؤن فرماتے ہیں کہ یا حبیب آپ نے ایک بات محسوس کی فرمایا کیا فرمایا کیا آج دس محرم ہے وہ سورج تلو ہو گیا ہے ابھی حسین باد شاہ کی پیچھے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں ذرا غور کیجئے نا وہ سورج بھی سامنے ہے جب سے ہم حسین کی پیچھے نماز پڑھ کے میدان میں آئے ہیں ذرا دیکھیں نا ہمارا سایہ نہیں ہے دیکھیں ضرور لکھنو سے کوئی آگے بات کریں تب تو نہیں نا داد بندی ٹھیک ہے سرکار جاؤن نے فرمایا کہ دیکھیں نا حبیب ہمارا سایہ ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اشاقِ خدا بہت ساری باتیں اس زیل میں ہو سکتی ہیں اشاقِ خدا عشق کی ہاتھ کرنے چلے ہیں بندے ہیں بندے ہیں جو اللہ کی انسارِ خدا تو ایک قصیدہ میں پڑھنا نہیں ٹائم بھی اجازت نہیں دے رہا کہ میں کسے بہت زیادہ طولہ نکس ہو جب ہوا لیکن وہ میں اتھے آیا تھے کافی سارے میرے بھائیان تھے حکمیں کہ با میں دو لینہ ہی سڑھا دیو تھے سناو ضرور ٹھیک ہے تو دو لینے میں اپنے ماتمی بھائیوں کے حکم پہ وہ پڑھ کے تو تھوڑی دیر ذکرِ مصاحب پڑھتا ہوں سلوات ایک خاندہ نے سیدہ تھے بلادہ آپ تھک تو نہیں چلو چلو ربائی پڑھ کے اندازہ لگاتے ٹھیک ہے حیدر کے پسر بولے حیدر کے پسر بولے حیدر کے پسر یعنی سرکار حسین بادشاہ حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے بھائی جن بھائیوں نے مجھے فرمائش کی ہے اگر یہ سربائی پہ وہ ماحول بنتا ہے تو پھر پڑھتا ہوں ورنہ پھر میں معافی مانگتا ہوں جی ہیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا امام فرمائش فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا حسگر تجھے جبریل بناتا ہو 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 آپ جی صدای سلامت رہیں کیا کہنے تو اڈے سننے ہو ہو فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی میں صدقے جات فطرس تجھے پرواز کی پیرا کھڑی اچھا پیرا پیرا آگ دینا پیرا پیرا آگ دینا ہیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا امام فرمارن فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بناتا میں صدقے جات حسین باچہ صد وزدر کے صداباد و شادر قصیدہ باب الحوائی شہزادہ علیہ السگر باچہ جناب دی حسین سمات نظر ایک صلوات کاندارے سے یدہ تے باب الحوائی آگے خدا کا دی سمبلنا سیکھ لے گا خدا کا دین سنبلنا سیکھ لے گا خدا کا دین سنبلنا سیکھ لے گا میں کیا کہہ رہے ہیں خدا کا دین سنبلنا سیکھ لے گا کس سے کب کہاں کیسے یہ میں نطاب کی ہے بحث کر رہے ہیں خدا کا دین سنبلنا سیکھ لے گا علی ایسے غیر علی علی ایسے غیر سجلنا سیکھ لے گا محر صدقے جانا محر صدقے جانا کیا کہنے آپ کے سننے کی کیا کہنے آپ کے میرے سبات بسم اللہ بسم اللہ بس زندگی باقی تو ملاقات باقی میرا کھا اچھا اچھا چلو بزرگن انہاں دیا اکھا چانسو بھی آگئے جی میں ضرور ضرور ابھی روحانیت بنتی ہے ضرور دعا کریں گے بزرگن فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہے ہیں تو میں پھر آرز کر رہا ہاں ہاں خدا کا دین سمرنا سیکھ لے گا علیہ سے گئے علیہ سے گئے سجلنا سیکھ لے گا خدا کا دین سمرنا سیکھ لے گا مولا اسباب الحوائی دے صدقہ حاجی عزیز سان مولا امام زمانہ دے لشکردہ سپاہی اطاف فرمائے حسین مولا دا ماتمی اطاف فرمائے میرے تو پہلے میرے بھائی مسائب پڑھ رہے ہیں میرے دل بڑا کیتا کہ میں انہوں ایک عالم دین دا یہ جملے میرے دل کیتا کہ میں انہوں دسا کس ہے گھر دیوچ میرے مالک اگر کوئی بیٹی ہے نا تو اسنوں بھرا ضرورت آ کریں ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ جس بہن کا بھائی نہ ہونا اسے پھر لوگ گھر میں آ کے مارتے ہیں ایک واری آیا آکھو یار آئے تھے کچھ بھی نہیں لگ دا جس بہن کا بھائی نہ ہو نا میں صدقے جاؤں جس بہن کا بھائی نہ ہونا اسے گھر میں آ کے مارتے ہیں میرے مات میں بھرائے وہ اکرے کے سیدہ دا تا بھرا کوئی نہیں حالیہ دے تا اٹھاران جس دا بھرا کوئی نہیں حسنو گھر آ کے مارے جس دے اٹھاران حسنو گھر بلا کے مارے اتھائی ایک شاعر نشیر لکھے علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر جواب پدھر اے میں سر کے جاؤں اے میں سر کے جاؤں علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر صدقے جاؤں ایک جملہ میرے بھائی پڑھ رہے ہیں بازار شام یقین کرو میں بڑا پرسا جتنا میرے گل ہو سکیا انہوں نے جملے ہیں دے جیڑا جملہ آ دے ہیں تو میں اگلا ایک جملہ یاد آویں دائی میں اپنی بے کے عبادت کر رہے ہوں انہوں نے ایک جملے ارشاد فرمایا کہ جن مستورات کو چلنا نہیں آتا تھا ان کو شام کے بازار میں بڑے عجیب عجیب طریقوں سے چلنا پڑا تو جدو میں وہ یہ فرما رہے ہیں انہ تو میں نے ایک جملہ مالک درجات بلاند فرما ہوئے وکیلِ حقِ سیدہ علامہ ناصر عباس باہ جو نہ ایسا جملہ آکھیا نا خدا گوائے کہ مومنین نے دیواراں ٹکرا ماریاں وہ فرماؤن لگے کہ شام کے بازار میں ایسا ماحول تھا کہ شام کی بے غیرت عورتوں کو بھی شرم آنے لگی جس نے سمجھا یہ اسے آئے گی تھی شام کی ناچنے والوں کو شرم آنے محر صدقے جاؤ محر صدقے جاؤ خدا گوائے با جی دادی دی گروبت پڑھنا بڑا اکھا کھا میں ایک جملہ میں اور پڑھنا شام کے بازار میں ایسا ماحول تھا کہ شام کی ناچنے والی عورتوں کو شرم محر صدقے جاؤں امام سجاد کا جی کرا سید جی کرا جی کرا جی کرا امام سجاد ایک صحابی اس دا نام تاریخ دیں کتابیں مل دیں منحال آواز دھولیں چکے اے منحال ایک دن امام سجاد دے سامنے آیا آکرنا کہا مولا مولا شہادت تو اٹھا فرسہ نہیں مولا بڑے کمزور ہو گئے مولا خون نہ رن نہ کرو امام فرماؤنے لگے نہیں منحال تو انصاف نہیں کیتا ہاتھ جوڑ کیا کرنے گا مولا پھر تسیدہ سونا مولا شام دے بازار اچھ کرڑا ہی ہو جا منظر آئی کہ توریہ اکھاں دے خون نہیں رکھ دا سادات تو میں معافی مانکے پرسا جملہ سختے جتنے سید بیٹھے ہو میں معاف کرے امام سجاد دی رت وعد گئی داڑی ہنجوانا لپوس گئی وے کے دن منحال جے برداشت کر سکینا تو منحال شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا کہ آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے مارتے تھے آئے حسین آئے حسین تسید ہونا تو آڑے گھر دیکھا نہیں ہے نا تسا نہیں ماتم کرنا تو بتکہ کرنا آئے حسین ہوئے میں صدقے جاؤں ہوئے میں صدقے جاؤں صدقے میں صدات یقین کرو ایک ایک جملہ جنے نا جی ایسا ہے کہ مر ونڈا ہے لیکن بس میں اتھو شروع کردہ شامدہ بازار باجی پرانے زاکر جتوں شامدہ ذکر کردی ہیں نا تے لفظ شام آکھنا وَدِن دُعَا کرو نا ہوئے آئے شاہ نا رُلِنَا حلیدیا نفیست شامدہ بازار میں میری زبان ای طاقت نہیں کہ میں وہ لفظ ادا کرا جڑے انہ کمینے آنکھے میں لفظ پردش لپیٹ کے توڑے حوالے کردھا شامدہ بازار ایک کتے اعلان کیتے ہون پتھر مارو ہون نمازی دیاں بھیڑنا آگئی ہیں نمازی یا کھانا ہون بازار سچ گئے ہیں نمازی دیاں بھیڑنا آگئی ہیں شامدہ بازار منظر کے آئی میں اپنے ویرنوں ادا چکے شامدہ وقت تھے مجلس دا محول ایسا بن گئے میں اپنے ویر کو ادا خدا گوائے وینڈ تو آڈی برداشت تو بہر ہو ایسی لیکن میرا دل چاندے کہ میں سعداد کو دعا حاصل کرنے وینڈ ضرور پڑا اے زینب دے ویر دی گھر وچ پھوری دے وچا زہر دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دی زرہ وینڈ سوڑ لیں وینڈ کی آئی صدقی سنا بھائی جھالے جھال کے پتھار بازار آ دے تے ہان اجڑیاں بوں تھاک پئیاں جڈا مکن بازار دمشق دے گئے دربار بلا صدقہ 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 حلی دیا تھی عراضیوں نے جڈا مکن بازار جڈا مکن بازار دمشق دے گئے دربار بلائی صدقے حلی دیا جائے عراضیوں نے جھالے جھال کے پتھار بازار آ دے تے ہان اجڑیاں بوں تھاک پئیاں تے جڈا مکن بازار دمشق دے گئے دربار بلا اگلی سترتا ماتمہ لیے ماتم دی تیاری کرو تے بھاوے جتنا کوئی بے وارس ہووے تے اج کدنی پیشیاں تھئی ملاؤن شراب مستریاں نو گھنٹے کھڑی ملاؤن شراب صدقہ 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 دھیئیں دیکھ پر دیں سلامتوں نے ملاؤن شراب مستریاں نو گھنٹے کھڑی رہی سب کے سب کے اچھا پیرا کے پیرا کے اچھا اچھا بھئی آدھیں بھاوے جتنا کوئی بے وارس ہووے تے اج کدنی پیشیاں تھئی یا تے ملاؤن شراب مستریاں نو گھنٹے کھڑی صدقہ صدقہ جی کرا جی کرا جڑا اعلان ہوئے لوگوں نمازی دیاں بھیڑا آگئی ہندہ دیکھ دیئے جی پیرا کے اچھا اچھا پیر چھوڑا آبھائی چھالے چھال کے پتھار بازار آدھے تے ہان اجڑیا بوں تھاک پئیاں تے جڑا مک بازار دمشک دے گئے تربار بھلا گئی صدقے جڑا اعلان ہوئے نمازی دیاں بھیڑا ایک کمی نے اعلان کیتے بازار ساج گئے ہیں جگہ جگہ تو بدماش آگئے ہیں اوڑا آلے ہی دیاں دیاں نوہ کو پیدر ٹورنٹ تاریخہ دیئے ہندہ دیکھ دیئے جہندہ نام تاریخہ والے نے رملہ لکھ تردی تردی ماہ دیکھو اللہ یہ وے کہہ دی امم اممہ میں بھی اجازت دے میں بھی کہہ دیاں دا تماشہ دے کا خدا گوائے جڑا وین میں ہون پڑھنے تو اڈکل پرداشت ہی نہیں ہونہ سادا تم آفی مانکے پڑھ جاں ملی اجازت رملہ ہائیے بازار دیج کیا وے دیئے حجوں میں کئی سارن جڑے سانگا تے سوار دو قیدین ایک رکو دی حالت دیج بیا قیام دی حالت دیج جڑے لے رملہ نے سانگا تے سر جڑ کہہ دیا دی حالت دیت رون دی ماتم کریں دی کرتے پاسے دوڑی ہے ہن دی ماہ وے کے دی رملہ تو تھا کہہ دیا دا تماشہ دے کن گئی آویں تے رون دی کیوں ہے ڈس آتا سی اس کافلے دا سالار کون دویں چھوٹے چھوٹے ہتنال موہ تے ماتم کی تے رملہ وے کے دی اممہ ایک گل نہ پوچھے آ نہ خود روئے آ نہ مین مجبور نہیں نہیں رملہ ضرور ڈس آ میڈے دل کو کئی بھول پہ پاندے ڈس آتا سی ان کافلے دی سالار کون انہیں لے رملہ ماتم کر کے دی اممہ کیا حال سنا ایک عرب دی وسدی ہائے وہ قیدر ہے جے کو زینب لوگ سڑے دے تے ان کو شام دے صدر بازار دے وچ کھڑے شامی پتھا چھڑی وین کر کے آ دی لوگا محمدینِ آلی زینبا آلی زینبا موسیقی